بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے تین اہم ایشوز کے حوالے سے محسن بیک کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری اور اس مقدمے کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں عدالت پیش کیا گیا ملزم کو اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایف بی آر ہاؤزنگ سوسائٹیز کے گرد جو شیکنجا ایف بی آر نے جو ہاؤزنگ سوسائٹیز کے گرد شیکنجا ٹائٹ کر دیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے فیڈل بورڈ آف ریونیو اتنے سخت ایکشن کیوں لے رہا ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک ایسا کام جو میں اور آپ بطور پاکستانی ہم انتظار میں تھے کہ یہ ہو اور وہ ہے سویس بینکوں میں جو دولت ہے مختلف لوگوں کی سویس بینکوں میں کس کی کتنی دولت ہے بڑی اہم تحقیقات سامنے آنے والی ہیں اور اس میں بڑے بڑوں کے نام آئیں گے آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں جب سویس بینک کی بات ہوتی ہے تو آصف زرداری کا بھی ذکر آتا ہے شریف خاندان کا بھی ذکر آتا ہے اور آصف زرداری کے حوالے سے تو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری نے اس وقت کے وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو کہا تھا کہ سویس بینک کو خاتل لکھیں اور جو تفصیلات ہیں وہ بھی طلب کی جائیں زرداری کے خلاف اور باقی جو معاملات ہیں اور سویس بینک میں جو پاکستان کی رقم ہے جو پاکستان سے لوٹ کر لے گئے تھے وہ اس کی واپسی کا بھی مطالبہ کریں اور یوسف رضا گلانی نے خط نہیں لکھا تھا اور وہ ڈسکوالیفائے ہو گئے تھے وہ ناہل ہو گئے تھے اور آج تک وہ اس بات کا کریڈل لیتے ہیں کہ آصف زرداری کو بچانے کے لیے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی اور اس پر ان کو دھوین عدالت کی ان کے خلاف کاروائی کی گئی تھی وہ اس بات کو بڑے فخر سے کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہی ان کی جو قربانی تھی اس بنیاد پر پھر اس کو نہ صرف اسلام آباد کی سیٹ جتوائی گئی بلکہ ان کو اپوزیشن لیڈر سینٹ بھی بنایا گیا اور بڑا مارکہ اثر کیا یوسف رضا گلانی نے کیونکہ آصف زرداری اور ان لوگوں کی جو نوکری کی تھی اس نوکری کا اس کو صلاح ملا اب یہ جو ایک آرگنیزیشن ہے جو سویس بینکوں کے حوالے سے کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے کتنے اکاؤنٹ ہیں کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں اس کی تفصیلات سامنے لے کر آرہا ہے اور یہ خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے پاکستان میں بڑے بڑے مافیس کے لیے اور یہ پنامہ سے بڑا ایک سکینڈل سامنے آنے والا ہے ارگنائزڈ کرائیم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ او سی سی آر پی یہ ایک آرگنیزیشن ہے اس نے سویس سیکرٹس کے نام سے سویس بینکوں میں سو ارب ڈالرز سے زائد بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے لانے کا اعلان کیا ہے او سی سی آر پی کے مطابق سو ارب ڈالرز سے زائد کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات آنے کو ہیں اور مجموعی طور پر اٹھارہ ہزار بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئیں گی او سی سی آر پی کا کہنا ہے کہ سنتالیس میڈیا اداروں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے بڑی تحقیقات کی ہیں اور یہ تحقیقات سویس بینک کی پوری سرار دنیا سے متعلق ہیں او سی سی پی آر نے بتایا کہ تحقیقات میں سیاستدان جرائم پیشہ افراد اور جاسوسوں کے مالی رازوں کو بینکاب کیا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون اس میں ملوستا اور کس نے اتنا بڑا جرم کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ان اٹھارہ ہزار جو بینک اکاؤنٹس ہیں جن کا پیسہ سویس بینکوں میں پڑا ہے سویس سیکریٹس میں جو کچھ آنے والا ہے اس میں کتنے پاکستانی ہوں گے اور دو بڑے خاندان تو ہوں گئی ہوں گے چاہے وہ زرداری خاندان ہو یا شریف خاندان ہو سویس بینک ہوں اور ان کا پیسہ نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا تو یہ ان کو دوبارہ کریڈٹ بھی ملنے والا ہے کہ یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے اس جو تحقیقات ہے اس میں بھی ارگنائز کرائم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ کے مطابق ان اکاؤنٹس میں مجود تمام موجود رکوم کی مالیت پاکستانی روپے میں سترہ ہزار چھے سو ارب روپے ہے جو وہاں پر سویس بینکوں میں رقم پڑی ہے سترہ ہزار چھے سو ارب روپے جو سویس بینکوں میں پڑے ہیں اٹھارہ ہزار اکاؤنٹس ہیں جن کے ڈیٹیلز یہ ادارہ لے کر آ رہا ہے اور اگلے چند دنوں میں یہ ایک خطرے کی گھنٹی بچ گئے یہ پاکستان میں کرپٹ مافیا کے خلاف اور پھر پوری دنیا میں جو کرپٹ مافیا ان کے خلاف اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی جو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی جو کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کی خدمت کر کے اتنا پیسہ کمایا ہے یا اتنا پیسہ بنایا ہے ان کا جو اصل چہرہ ہے قوم پہلے بھی ان کے چہرے کو پہچان چکی ہے مزید ان کے چہرے آیاں ہوں گے پھر معاملہ آ جاتا ہے ایف بی آر کا ایف بی آر نے ہاؤزنگ سوسائٹیز کے گرد جو شکنجا اور ان کے گرد جو گھیرہ ہے وہ تنگ کیا ہے اور اب ایف بی آر کی طرف سے جو کاروائیاں ہیں یہ دو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جن کے خلاف انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے پر ایف بی آر نے گورنمنٹ آفیسرز کوپریٹر گورنزک سوسائٹی اور بورڈ آف ریونیو سوسائٹی پر ٹیکس آئیڈ کر دیا ہے یہ دونوں سرکاری ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائے تھے اور ان کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے گورنمنٹ آفیسرز کو کوپریٹر ہاؤزنگ سوسائٹی پر آٹھ کروڑ پنچتالیس لاکھ روپے ٹیکس اور بورڈ آف ریونیو ایمپلائیز ہاؤزنگ سوسائٹی پر پانچ کروڑ ستاون لاکھ روپے ٹیکس لگایا گیا ہے دونوں کوپریٹر ہاؤزنگ سوسائٹیز کا سال دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک کا آڈٹ کیا گیا سوسائٹیز کی سیل پر پرچیز کا ریکارڈ سب ریجسٹار کوپریٹر ہاؤزنگ سے حاصل کیا گیا دونوں ہاؤزنگ سوسائٹیز کی جانب سے جمع نہ کروانے پر ٹیکس آئید کیا گیا ٹیکس جمع کروانے کے لیے ایک ماہ کی مولت دے دی گئی ہے ادم ادائیگی پر اکاؤنٹس منجمیت کر کے ریکوری کی جائے گی یہ کہنا تھا ایف بی آر کا اب جانتے ہیں کہ بڑی بڑی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اور یہ بھی بڑے مافیاز بن چکے ہیں اور یہ سرکاری جو سوسائٹیز ہیں پھر جب ہم پرائیوٹ کی بات کرتے ہیں پرائیوٹ میں میجوریٹی تو وہ ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں جو ان ریجسٹرڈ ہیں جو غیر ریجسٹر شدہ ہیں لیکن جو ریجسٹر شدہ ہیں وہ بھی اپنی جو ریپورٹ ہے یا وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کو تیار نہیں ہیں پیسہ کما رہے ہیں ایک ایک پلارٹ دکھا کے ایک ایک پلارٹ کی دس دس فائلیں بیچ کر عوام سے پیسے ہڈ اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد عوام زلیل و خوار ہو جاتی ہیں ان کو قبضہ نہیں ملتا لیکن یہ ہاؤزنگ سوسائٹیز پیسہ بناتی ہیں اور سرکار کو پیسہ دینے میں یہ ان کو موت پڑتی ہے اور یہ تو جو اگر ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ آفیسرز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی یا بورڈ آف ریونیو ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی یہ تو وہ ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جو سرکار کی ہیں اگر یہ بھی ٹیکس ریٹن جمع نہیں کروائیں گی تو جو پرائیویڈ ہوسنگ سوسائٹیز ہیں وہ کیسے جمع کروائیں گی تو اب ان دو کے خلاف یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے اور ان پر بھاری ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب یہ جو معاملہ ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے پھر محسن بیگ کا جو معاملہ ہے محسن بیگ جو کہ نام نیاد صحافی ہیں اور خود کو صحافی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ صحافت بھی ایک کاروبار بن چکا ہے وقالت بھی ایک کاروبار بن چکا ہے تعلیم بھی ایک کاروبار بن چکا ہے اور صحت بھی ایک کاروبار بن چکا ہے ہم جس ڈپارٹمنٹ کے جس پروفیشن کی طرف جاتے ہیں وہ ایک کاروبار بن چکا ہے اب آپ اندازہ لگیں کہ محسن بیگ کے خلاف میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انکوائری جو کمیٹی تھی انہوں نے یہ کہا تھا محسن بیگ نے اور میڈیا پر یہ چیز سامنے آتی رہی کہ موسن بیگ کو لگا کہ کوئی ڈاکو آئے ہیں اور ان ڈاکیوں کو بھگانے کے لیے اس نے اسلحہ کا استعمال کیا اور کہتے تھے یہ تھے کہ دو جھوٹے الزام لگاتے تھے ایک یہ کہتے تھے کہ جو زخمی ہوا ہے وہ ایف ایئے کا اہلکار نہیں ہے دوسری یہ بات کرتے تھے کہ جو اسلحہ ہے وہ ہمارا قانونی اسلحہ تھا اور قانونی اسلحہ ہم نے استعمال کیا اس پر اب ایف ایئے نے جو کاروائی کی اور پولیس نے کروائی کی ہے اور گرفتار موسن بیگ پر ایک اور مقدمہ درج کیا ہے پولیس نے گرفتار موسن بیگ کے خلاف جو مقدمہ درج کیا ہے اس میں ان پر بغیر لیسنس پسٹول رکھنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس میں بقاعدہ ملزم کو گرفتار کر کے آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے موسن بیگ کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تھانہ مرگلہ میں درج کیا گیا ہے ایف ای آر کے مطن میں یہ کہا گیا کہ دوران تفتیش محسن بیگ نے بتایا ہے کہ جس پسٹول سے فائرنگ کی گئی وہ گھر میں ہے جس پر ملزم کی ہمراہ اس کے گھر جا کے تیس بور پسٹول کا برامت کیا گیا ایف ای آر کے مطن میں کہا گیا کہ برامت ہونے والے پسٹول کے میکزین میں دو گولیاں بھی موجود تھیں درج ایف ای آر کے مطن کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم اسی تیس بور کے پسٹول کا لیسنس یا اس کی اجازت کا ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا اور اس کے پاس نہ لیسنس ہے نہ اس کی پرمیشن ہے اور وہ اس لیسنس کو غیر قانونی اسلحہ کا استعمال کر کے جو ادارے ہیں ان کے اہلکاروں پر فائرنگ کرتے رہے اسلامباد پولیس نے محسن بیگ کو ناجائز اسلحہ رکھنے کے کیس میں بھی گرفتار کیا اور انہیں ڈیوٹی مجسٹیٹ شوئے بختر کی عدالت میں پیش کیا اتوار کے دن بھی ڈیوٹی مجسٹیٹ شوئے بختر کی عدالت میں محسن بیگ کو ناجائز اسلحہ رکھنے کے کیس میں پیش کیا گیا پولیس نے عدالت کو بتایا کہ محسن بیگ کے خلاف ناجائز اسلحہ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں ملزم کا جو اسلحہ ہے جو اسلحہ استعمال کیا گیا ہے وہ غیر قانونی تھا نجائز تھا اور اس کا نہ اس کے پاس کوئی لیسنس ہے اور نہ ہی اس کے پاس کسی طرح سے بھی کوئی پرمیشن تھی اس میں عدالت نے کیونکہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں جو ہمارا ویپن آرڈیننس ہے اس کے درد یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو یہ وہ مقدمہ درج ہوئے جس کو عرف عام میں تیرہ وی پینٹ کہا جاتا ہے یہ ایک ٹپیکل لینگج اسمال کیا جاتا ہے کہ تیرہ بیس اور پینسٹ کا مقدمہ درج ہوئے یہ ویپن آرڈیننس ہے اس کے سیکشنز ہیں اس کے درد یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس میں ملزم کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ جو ملزم کو مجسٹیٹ شوے بختر کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے ملزم کو بغیر اسلحہ رکھنے کے مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوانے کا حکم جاری کر دیا کیونکہ ملزم کی اس مقدمے میں بھی گرفتاری شامل کی گئی تھی اور گرفتاری ڈالنے کے بعد انہوں نے ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کیا تھا جب بھی ملزم کو پولیس گرفتار کرتی ہے اور گرفتاری کے ریجسٹر میں جب اس کا اندراج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے عدالت کے سامنے جو مجسٹیٹ ہے ان کے سامنے محسن بیک کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوانے کا حکم جاری کیا اس کیس میں لیکن کیونکہ جو پہلے والا مقدمہ دشتگردی کا اس میں ملزم کل تک کے لیے جسمانی ریمانڈ پر ہے اور پولیس کی تحویل میں ہے اور پھر ان کو پیر کو دوبارہ انصدار دشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کا جسمانی ریمانڈ ہے اس میں توسیق کی جاتی ہے جو ملزم کو جیل بیجا جاتا ہے ساتھ ہی محسن بیک کی جو درخواست تھی کوئیشمنٹ کی جو لطیف خان خوصہ صاحب لے کر آئے تھے اس پر بھی سماعت ہونی ہے اور جو انکوائری کروائی گئی تیسلا مدائی کورٹ کے حکم پر اس کی بھی ریپورٹ سامنے آنی ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد